ہلیو تو کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز امید کرتی ہوں سب ہر ہری ایسیوں کے اپنے گھروں میں عباد ہوں گے تو مشروہ احسن آپ لوگوں کے لیے اپنے پیارے پیارے ویورز کے لیے لے کے آئی ہے چکن کریلا کی ریسپی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سمپل کی مسالہ بناتے ہیں اس میں ہم نے دارنا ہے ایک چمل لسن، ادرک، لانگ، لائچی، پیاس، ٹومارٹر اور چھوٹا سا ٹکرا دال تینی کا پانی ایڈ کریں اور مسالہ ایڈ کریں لال مرش، نمال اور حلدی لیں جی مسالہ ہمارا کافی ہے کہ ڈن ہو چکا تھا گل چکا تھا تو اس میں بھی تھوڑا تھوڑا پانی مجود ہے تو جب تھوڑا تھوڑا پانی مجود ہو تو ہم اس میں ڈال دیں گے چکن آپ چاہیں تو آپ اس کو فرائے کر کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ ایسے بھی ڈال لیں تو یہ اچھے سے کھوک ہو جاتا ہے گل بھی جائے گا آپ پھر آپ نے کیا کرنا تھوڑا سا آئل لے کے آپ نے اس کی بنائی بھی کر لینے ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا گرم وہ کیا کہتے ہیں سوکا دنیا اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں چکن پاوڈر وہ ایڈ کیس تھے فلیور اس کا بہت اچھا ہو جائے گا دوسری طرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ کوکنگ آئل لیا ہے گرم ہو گیا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے کریلے کریلے ایڈ کیے ہیں کریلے میرے فریز ہوئے پڑھے تھے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے یہ جب اس کو ہم ملتے ہیں اور کیسے کٹ کرتے ہیں سب کچھ جو ہے آپ کو چاہیے تو میری ویڈیو میں مجود ہے آپ نے چینل پر ضرور ویزرٹ کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ سارے انین لیے تھے چھے سے سات بڑے سائز کے لیے تھے اس کو آپ نے کہا کرنا ہے ہلکا ہلکا گولڈن جب ہو جائیں گے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ٹیماٹر ایڈ کرنا ہے کیونکہ کریلوں میں ٹیماٹر بہت اچھے لگتے ہیں زیادہ ٹیماٹر اب میں تین ادھے ٹیماٹر ایڈ کیا ہیں دو ہری مرچیں ایڈ کیا ہیں رفلی چاپ کی ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ میں نے ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں سپائسیز اتنے زیادہ ایڈ نہیں کریں گے اور ہلڈی ایڈ کیا ہے اور کچھ نہیں جائے گا کیونکہ دو ہری مصالے میں میں نے سپائسیز ایڈ کر دی ہیں اب اس میں ہم کریلے ایڈ کر لیے تھے جو ہم نے فرائی کی ہے وہ ایڈ کی ہیں وہ ہم ڈال دیں گے اب آپ نے اس کو اتنا زیادہ تیز آنچ پر کوک نہیں کرنا پیاس نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے اور ٹیماٹر نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے اس میں جو آپ کے کریلے ہیں وہ سوفٹ پی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب دوسری طرف جو ہم نے چکن کا سالن بنایا ہوا تھا جو مکشر بنایا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو لوگ نیو ہیں کائنلی میرے چینل پر ضرور ویزٹ کریں میرے اپنے فرنڈز اور فیملی میں میری ویڈیو شیئر کریں اور اچھا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں آپ کے کومنٹ کرنے سے ہمارا ہنسلہ بلند ہوتا ہے تو پلیز آپ ضرور ویزٹ کریں اور رسپیوں کو انجائی کریں اور اپنے پیارے پیارے ویورز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اس کو کھائیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کیا اس کا پانی دیکھیں اس نے وہ جو ہے ہر چیز نے اپنا پانی چھوڑ دی سی میں کھو گا اور کفیت تک یہ دیکھیں آپ آئل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں کیا ایڈ کریں گے اس کی کرواہت کو دور کرنے کے لئے اگر آپ کے پاس دودھ ہے تو وہ ڈالیں میرے پاس فریش ملائی تھی وہ میں نے ایڈ کی ہے تین سے چار چمیں اس سے جو ہے نا کریلے بلکل بھی کروے نہیں بنیں گے اگر آپ کی کریلے کروے بنتے ہیں تو آپ اس میں دودھ ایڈ کر لیں یا پھر آپ ملائی ایڈ کر لیں تو اس کو اب میں نے دھم پہ بنایا تھا پندرہ سے بیس میرے میں نے ایسی رکھا تھا اور والا عالم بہت ہی خوبصورت حشبو اتنی مزیددار حشبو آنے لگی تھی کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں کیا ہی بتاؤں اتنا مزیددار بنایا تھا کریلے چکن کا سالن نہیں جو آئل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس میں اس کا مطلب کہ ہمارا کھانا دن ہو چکا ہے تو ہم اس کو کھائیں گے اپنے فیملی کے ساتھ اب ہم اس کی شبوک اور اس کی لذت کو چار چان لگانے کے لیے اوپر ڈالیں گے ہرا دنیا اور تھوڑی سی ڈالیں گے سوکی میتھی اگر آپ چاہیں تو اس میں ہری مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہے اب ڈال سکتے ہیں ثابت بھی اور دوسری بھی کٹی ہوئی بھی امید کروں کہ آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اپنا ہیار رکھنا اور اپنے پیاروں کا اور اکیلے نہیں کھانا اپنی فیملی کے ساتھ کھانا ہے لا فیز